تمہارا نام لے لے کر دڑپنا کیا سلگنا کیا یہ ترکہ بائی صاحب شرعی ادا کر دیا گیا ہاں ٹھیک ہمی بیو ہمی بیو بیگم صاحبہ آپ پہ سائن کر دیجی پریز لو منشی آلم بھی آگئے موسیقی موسیقی بیگم صاحب یہاں پہ آپ کے موٹھے نشان دیکھو گا اشک سے اشک کی روداد نہ پوچھے کوئی موسیقی 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 بھائی سب گاڑی سٹارٹ نہیں ہو گاڑی یہ تو فوکسی ہے جی ہاں فوکسی ہے لیکن آپ تو کہنا یہ گاڑی ہے تو آپ کے خیال میں یہ گاڑی نہیں ہے اوہ کم آن برو فوکسی فوکسی ہوتی ہے گاڑی نہیں آیا گاڑی موسیقی 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 یہ پاکسی یہاں اکیلے بندوں سڑک پہ کھڑی ہے اور گلریز اس کے آس پاس نہیں ہے اے میرے خدا میں کیا دیکھ رہے ہوں یہ تو بڑی پیپ پردگی ہو گئی ہے ماہین آرثر آئیٹس آرثر آئیٹس ارے وہ گھٹنوں کا درد و اگرہ چلا نہیں جا رہا ہوگا اس سے گلریز بھائی سے کہہ دیا ہوگا کہ بس بھائی کہانی ختم گاڑی سے رسکے نکالے گاڑی سے گھٹنے موسیقی قسم سے والی گھر سے نکلی تو فراتے بھر رہی تھی جوم جوم کا چل لی تھی بالکل بس وہ سگنل پر روکی تو آواز میں کچھ گڑبل لگی مجھے چلائی تو چل پڑی لیکن بس سو گستے زیادہ نہیں چلی ایک بات بولو اس کا وقت آ گیا ہے وقت آ گیا مطلب مطلب ہے کہ بس کرو بیچاری کی عمر دیکھو اس کی حمد دیکھو اب دل پہ ہاتھ رکھ کے باتا وہ کیا کیا کر دکھائی تو سمپل میں بولو نا کھے کھے رہے ہو بیچ دو فوکسی کو بیچ دوں ٹھیک ہے نہیں بیچ دو یہ کام کرتا ہوں پورچ میں گھڑی کرو بھوڑ چڑا اور آرکے گلاب سے نہلاتے رہنا لیکن ایک کام کرو پلیز آفیس میں آنے کے لیے ایک نئی گاڑی تو خرید لو لانت بھیجتا ہوں میں نئی گاڑی پر تم جیسو کے سامنے شو ماننے کے لیے میں پندرہ سال پورانی محبت کو نہیں بیچ سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گاڑی روکو گاڑی روکو نا کہا گئی؟ وہ کس کی بات کر رہے آفکورس فیلی اور کس کی بات کروں گا؟ تو کہاں کھڑی کر کے گئی تھی یہاں؟ میں نے تم بغول رہا ہو پریشانی میں تمہیں یاد نہیں آرہا کہ تم کہاں کھڑی کر کے گئی تھی یاد کرو کیا یاد کرو اپنے ہاتھوں سے یہاں چھوڑ کر گیا ہوں سو فیصد یہاں اسی جگہ پہ یہ یہ دیکھو ٹائروں کی نشان پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے کیا ایسا کیسا کہ تم چھوڑ کر گئے ہو اور وہ چلی گئے کمال کرتے ہو والی خود سے کیسے چلی جائے گی وہ ارے یہاں سے ایک قدم چلنے جوگی نہیں تھی اس کا مطلب ہے چوری ہوگی ہے کبھی ہے سونا ہے پڑا ہے کہ کسی کی فوقسی چوری ہو گئی ہو آج کل بڑے انویویٹیو قسم کے چورے ہیں کیا مالوں کسی کو اچھے لگ گئی ہو کتنے میں بکے گی بکے گی مطلب مطلب یہ جو لے کر ہیا ہے اس پہ مرگیاں تھوڑی رکھے گا تیکھو والی تم میری فیلنگ سمجھے تمہارے فیلنگ کو سب سمجھتے نیلم کیاتی کوئی فوقسی سے تمہارا تعلق دیکھ لے تو سمجھ لے کہ تم اپنی بیوی کو کسی رکھو گی تھانے چل بس 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 ب ایک نمبر کا کنجوس مکھی چوس ہے کم سے رو پڑے گا لیکن ایک دھیلا نہیں دے گا تو پھر سمجھو اس کی یہ فوکسی اگلے سو سال تک یہیں پڑی دیں گے ہلو ہاں ہم تھانے جا رہے ہیں کیوں کیا ہوا چور کا بچہ سالہ گلریز کے ہاتھوں مرنے والے چور کا بچہ کیا بول رہے ہو گلریز کی فوکسی چوری ہو گئی ہے کیا اللہ یہ اللہ سے آگے کچھ بولو یہ اللہ تیرا شکر ہے دعا کرو مل جان اللہ کرے کبھی نہ ملے بون رکھتا ہوں لیلیم سے بات کر رہے تھے ہاں وہ یا اللہ کیوں کہہ رہی تھی پریشان ہوئی تھی کہہ رہی تھی کہ یا اللہ یہ کیا ہوگا اندر سے وہ بھی فوکسی سے بہت بیار کرتی ہے ہاں اسلام علیکم مونچی چاچا اسلام علیکم مونچی چاچا چاوی پکھڑیں اسلام علیکم مونٹی مونٹی آنٹھی نہیں بھومانی وہ سنیں گے تو ناراض ہو جائیں گی ہے گا نماز پڑھ لیں گے ہاں جی گرڑے صاحب گاڑی کا کلر کیا ہے جی مارون مارون موڈل آنٹھی 1966 1966 ایک مشوارہ دوں آپ کو جی چوری کی ربورٹ نہ لکھوا ہے کیوں اتنی پرانی گاڑی چوری تو ہو نہیں سکتی تو پھر کیا ہو سکتے اس کے ساتھ پھر چوڑیو آپ یہ بتائیے چلتی پھرتی تو تھی چلتی پھرتی مطلب ارے کیا بات کر رہے ہیں چناب ڈھٹسے سے بھاگتی پھرتی ہے یہ میم صاحب کا نخرا ہے اس کا بس کبھی کبار کبھی کبار کبھی کبار روک جائے تو میں ولی بھاری کی گاڑی سے ٹوچنگ کر کے اس کو ورک شاپ لے جاتا ورک شاپ کا پتہ بتائیے کبھر چل کے نہیں جائے گی ورک شاپ کتوں چل کے نہیں جائے گی آج کل کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جناب کون کیا گل کھلا دے کار آپ گھبرائیے نہیں آپ صحیح جگہ پر آگئے ابھی سوچا نہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑے گا رکجو ماہین نماز میں پہلی دعا تیرے لیے مانگتی ہوں دعا سے پہلے تیرے آنے کی دعا گلریس کی واکسی چوری ہو گئی آئے میں مر گئی پیچارا گلریس پیچارا چور آرے وہ اس کا کرے گا کیا آم تاوان کے پیسے نہ ملے تو سمندر کے کنارے کھڑی کر کے آگ لگا دیکھ اسے کیا مطلب فوکسی میں نے چوری کی نہ کر بیٹا مر جائے گا بیچارا مرنے سے پہلے واپس کر دوں گی لیکن تُنے چوری کیسے کر لی فوکسی کوئی مانچس کی ڈبیا ہے کیا آپ یہ سمجھے نانے فوکسی مانچس کی ڈبیا میں ہے لیکن ایک پرومیس کرنا آگا آپ کو کیسا پرومیس فوکسی کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا مطلب آپ نہ چوری کے بارے میں جانتی ہیں نہ چور کے بارے اچھا ٹھہر جا نماز کی جگہ سے اٹھ جانے تھے پہلے تجھے بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا میں کیا وعدہ کروں زلم تو اس پر اتنا کرے گی جتنا وہ غریب سہ جائے تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہے نانو وہ جیب کا غریب نہیں ہے حوصلے کا غریب ہے اور ایسے غریبوں کو تو وہاں مارتے ہیں جہاں پانی نہیں ملتا اٹھا ہمم کیا اناب شناب بکے جا رہی ہے چلیے اس کو وہاں ماروں گی جہاں پانی مل جائے گا اچھا سن یہ تو بتا دے کمبخت کو رکھا کہاں ہے مچس کی تپیاں ہاں جو رہی ہے ٹائروں کے بارے میں بتائیے کیا مطلب اومر بتائیے کتنے دین پہلے لیے تھے یہی کوئی چار مہینے پہلے واو یعنی کہ ٹائروں کو دیکھ کے سوچا جا سکتا ہے کیا سوچا جا سکتا ہے آپ نہیں سمجھیں گے گلرے صاحب یہ بتائیے کوئی ڈیک شاید تو نہیں لگایا تھا کیوں نہیں لگایا تھا ڈیک تو میں ہر سال چینج کرتا ہوں یہ بات کیا بات مس رہیل ہو گیا جناب اب آپ لمبی تان کے سو جائیے باقی کام ہمارا ہے سو کے اٹھنے سے پہلے تو مل جائے گی آپ کتنی دیر سوتے ہیں آرے جناب اب نین کس کم بخت کو آئے گی نہیں نہیں گلرے صاحب لمبی تان کے سونا بہت ضلوری ہے اے لڑکی کچھ کھائی پیے وغیر جائے گی یہیں کھا لوں گی تو نیلم کی بردر میں کھانے والوں کو دیکھوں گی کیا نہیں بیٹا بات کچھ اور ہے چیا بات ہو سکتی ہے تمہارے گالوں کی لالی بتا رہی ہے کہ خون پیا ہے تم نے کسی کا شک شک محبت کی کینچی ہے مومانی کھانچی تو چل گئی بچے یہ تو دو چار گھنٹے بعد پتا چرے گا کہ کس پر چکی ہے پتا چل جائے تو ہمیں بھی بتا دیجے گا آدھا اچھا سنو تو امی کو بتا دے نا دستور احمد دیر سے آئیں گے وہ مجھے اور امی جان کو ساتھ لیتے جائیں صرف آپ کو کیوں نانو ہمارے ساتھ جائیں گی فجر فجر گلویس کی فوکسی چوری کر لے اس نے پتا چل گیا آپ کو آرے خود بتا کر گئی ہے چلاوا مجھ سے تو وعدہ لیا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں مجھ سے بھی وعدہ لیا تھا لیکن میں نے توڑ دیا مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے امی بیگم آرے ڈر کیوں لگ رہا ہے کل ریز کے نام پر کوئی ہنگامہ نہ کر دے آرے چلو چلو تمہارے اببہ سے بھی اسی طرح کی چنگیں لڑتی تھی میں میرے اببہ کہتے تھے یہ لڑکی سے راج احمد کو تگنی کا ناچ نہ چاہ دے گی تو دیکھو ساٹھ سال کی عمر میں ایک سو بیس کی زندگی جی کر گئے ہیں وہ مرتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر بولے گے ایک خام خاتم سے ڈرتا رہا کنیز بیگم آپ کہیں تو ایک دفعہ پوچھ کے دیکھو خبردار تو کیسی کوئی بات بھی نہ کرنا بات میں کروں گی شام کو بردوے پر میرے ساتھ جائے گی وہ تو دیکھنا میں رستے میں ہی پوچھ لوں گی تب پوچھے گا جب گاڑی آہستہ چل رہے گا یا پھر سگنل پر کھڑی ہو کیوں ایسے ہی اببہ کہتے تھے نا زیادہ غم میں گاڑی چلا آہو اور نا خوشی پہ وہ آگئی پھون رکھ دو اور بتانا مت کہ میں نے چوری کے بارے میں کچھ کہا ہے کس سے بات کر رہی تھی امی بیگم سر بتا دیا ارے نہیں نہیں فوکسی کے بارے میں تو کوئی بات نہیں وہ تو بس مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ سالگیرا پر کیا پہن ہوگی کیا پہنیں گی اب میں سوچ رہی ہوں کہ پنگ کلر کے ساری پہن لوں گی ارے واہ نیلا امکے بردے پر بڑی دھچکے جائیں گی اب ساتھ میں وہ بلیک جوڑا بھی رکھ لیجئے گا وہ کیوں کیا پتا آپ بردے ہو یا نہ ہو کیوں نہ ہو ارے امی اتنا سا دل ہے اس کا کیا پتا رینسوم کے پیسے سنتے ہی تھے ہیں سے مر جائے کتنے پیسے مانگو گی کوئی کو لاک ڈیرلا کیا دماغ ٹھیک ہے تو مہرا لاک مانگو گی تو لاک نہیں دے گا جان دے دے گا یا اللہ کتنا مزا ہے گا پہلی بار کوئی مٹ کا بچہ ایک پاکسی کیلئے بھی جان دے دے گا پھر میں اپنی ڈائری میں لکھوں گی تم جیسا نہیں دیکھا گل ریس افتر تم مرے نہیں ہو تم شہید ہو گئے ہو ہاں جا دیکھ کے دیکھ کے ہلپ جائے ہیں ہلپ جائے ہیں جائے ہیں جائے ہیں جائے ہیں شرم کرو بلی احمد جس کا پہ ڈٹار سے تم اس کی خدمت کر رہے ہو ساری عمر اس کے اشاروں پہ مانچو گے آپ کو تو پتا ہے مہرم مانی اگر یہ مجھے نچوال ہے میری بڑی عزت رہ جائے گی اچھا تو نچنا چاہتے ہو تم میری دوست کی مہندی پر بڑی سپکی ہوئی تھی ایک تال پہ میں پاؤنی پڑتا بالکل ہی بے شرم ہو چکے ہو تم باتیں سنلیں آپ سنو بہت بہت مبارک ہو تم شاہر کے بدلیں نچایا ملائے تمہیں مبارک بات تو انہیں دے خالا ہاں اس ناچ کے لئے پاؤن کا تال میں پڑھنا ضروری نہیں ہے ہاں آپ نے پوچھا ہی نانو میں نے گلدستے کے ساتھ پھوروں کی پتیاں کیوں لی ہیں ہرے میں جانتی ہیں ہرے میں جانتی ہیں اس لئے ہماری دوستی آپ سے ہے کہ کسی لڑکے سے تمہاری شادی ہو جائے تو زندگی اس طرح روک جائے گی نانو آپ 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 کیوں بول رہے ہیں؟ امی بیگم جو نہیں اس لئے اسلام علیکم دستور مامو والیکم اسلام شکریہ بھائی چار گھنٹے کیک تو نہیں کر سکتا کیوں مام؟ بڑا پروبلم ہے ایسے امی بیگم کہا ہے؟ ہاں بول امی بیگم سے کیا کام ہے تجھے یا ہی بیگم سے کیا کیا ہے ہی بارسدے شکریہ 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 اپنی بیگم سے کھول انگریزی میں بول رہے تھے امی بیگن آج تو ڈٹ کر بولوں چھپکے رہو دستور احمد اس عمر میں مار کھاتے اچھے نہیں لگو گے ایک خبر لے کر آئیوں سناؤں گا چار گھنٹے کے بعد ابھی سناؤ ابھی سناؤں گا تو انگریزی میں بولوں گا تو ٹھیک چار گھنٹے بعد سنانا چل گلریز کا ہے عدت میں عدت فاکسی شوری ہو گیا اس کی کون احمق چھوڑ تھا یہ نہ کہہیے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے گا ہے کہاں ویسے ہو سکتا ہے چھوڑی نہ ہوئی ہو چھوڑی ہوئی ہے اگوا بڑا ہے داوان بھی ہو سکتا ہے ہم اگوا بڑا ہے داوان تم بس یہ بتاؤ داوان میں اگر پچھز ہزاروں پہ دینے پڑے تو اپنی فاکسی کے لئے اتنی خرمانی دوگے لے گا کون میں تو بس بائی دو پہ پوچھ رہی ہو اپنی فاکسی کے لئے میں کچھ بھی کا سکتا ہوں لیکن پچیس ہزار تھوڑے زیادہ ہیں خوٹ ہے تمہاری محبت میں محبت میں خوٹ نہیں ہے چیب میں پیسے کم ہے چل چھوٹا محبت میں خوٹ ہے سریا خالا وہ دیکھیں اس سے پہلے کہ یہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں گلریس ماہین کا ہوا یا گلریس ماہین کا ہوا ریس کہتے ہیں چلے کہتے ہیں ماہین گلریس کی ہوئی محبت میں چھوٹا کہتے ہیں گلریس شکریہ موسیقی ليست موسیقی گلریس 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 موسیقا آسن ب чаہام نیئے ہمم چلو پر ملاکات ہوتی ہے پر 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 ملاکات ہوتی ہیں ایڈیا پر پر ملاکات ہوتی ہے پچھے ہزار سے ایک دھیلہ کم نہیں ہوگا گاڑی کھا ہے گاڑی نہیں فاکسی اور دیکھو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے لیکن تمہیں ڈھونکا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈن ڈیل پچھے ہزار فجر کے اتیلی پر ڈک دو فاکسی مل جا تو فوراں دے دوں گا پہلے دام پھر کام بھروسا نہیں مجھ پر بلکل بھی نہیں تم فٹا فٹھے لڈڈو کھا لو لڈڈو کس بات کا بھروسا نہ کرنے کا پھر تو ایک ایک لڈڈو ہم بکھائیں ہاں ہاں یہ لو بکھاؤ تو بکھاؤ جلنگ ریزی میں بول کیا بولو امی بیگا ارے خبر کیا ہے اوہ ارے جھٹ سے بولو اوہ وکار احمد آرہے ہیں وکار احمد میں خوشی سے بڑھ جاؤں گی دستور احمد اس لئے اس لئے کیا تھا تھا؟ انگریزی میں بتاؤں گا اے جل اکھا ہلو جی پہنچ کے میں بھی رستے میں ہوں میں پہنچ کے ہوں رات کو فون کرو گے ہاں شاید شاید کیوں جی امرہ خیال کل ہی بات ہو گیا اوکے اوکے بائی بائی دور چیار چیار پارا deduction چود چوہ چود 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 چکچی چğaبر چ wag چ greed چêts چوپس چچی چ bus چں چکستر والی بھائی درا دیا نے دکھا لیا ہے وہ دکھا لیا ہے مبارک ہوں مبارک ہوں مبارک ہاتھ کس بات کی آج سے فاکسی ہمیشہ کیلئے تمہاری کیا؟ والی بھائی میں فاکسی کیا کروں گی یہ بات تو تم نیلم سے پوچھو یا بھی رمی سے ان دونوں نے مل کر سوڈا کیا ہے مطلب خرید لی؟ 100% سرائیا یا بھائی امی یہ ساتھ آئیے ہوا کیا ہے آئیے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے یہاں بیٹھئی پوکسی خریدیا آپ نے پوکسی؟ پوکسی؟ نیلم آپیاں بھی لڈڈو کھلا کر گئی ہیں اور بلی بھائی کہتے ہیں یہ لڈڈو فاکسی خریدنے ہی خوشی میں تھا بھائی اگر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ فوکسی ہم نے چوری کی ہے تو ٹھیک ہے نا ہم چپچا واپس کر دیتے لیکن لیز فوکسی خریدنے کی غلطی مت کریں وہ نیری بیماری ہے امی بلی نے اسے بتایا کہ فوکسی ہم نے خرید لیا اس لیے لڈڈو کھا کر غصے سے تل ملا رہی ہے بس گیا خسم کھا کر بتائیے یہ فوکسی والا قصہ کیا ہے امی ہس کیوں رہی ہے اور یہ لڈڈو میں کھا کر بیٹھی ہوں کس کشی میں تھا سچ بتاؤں گا تو بم پھٹ جائے گا سچ نہیں بتائیں گے تب بھی بم پھٹ جائے گا اچھا فوکسی والے کے ساتھ تمہاری بات بکی ہوگی کیا زراہمد سے پرکچے ہوڑے ہیں تمہارے پورے پچچیس ہزار ہیں اب ہمارا ایسا دو یہ رہے تمہارے پچچیس ہزار ایک دھیلانے چاہیے ہمیں اور یہ لڈڈو مد کھا دو ہاتھ کڑتا ہے تمہاری فوکسی ہمارے پورچ میں کھڑی ہے لے جانے آکر 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 خرص کی کون تھی؟ یہ اپنی ماہین امی تک پہلے سکیں گے سی موسیقی